اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سیمپل سلیوز کی کٹنگ شیئر کروں گی تو اس کے لئے دیکھیں میں نے دونوں سلیوز لے لیے ہیں اور ان کو اس طرح سے ہم نے فولڈ کر لینا ہے یہ جیسے 3 پی سوٹ کے آگے ہوتے ہیں سلیوز وہ ہیں تو ان کو میں نے میڈل سے کٹ کے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اور آئرن کر لیا ہے کیونکہ آئرن کر کے آپ کسی چیز کی بھی کٹنگ کریں گے تو آپ کی کٹنگ جو ہے وہ اور اچھے سے ہو جائے گی کیونکہ کپڑا جو ہے وہ موو نہیں ہوگا اپنی جگہ سے اس کی ساری سلیوٹیں جو ہے وہ نکل چکی ہوتی ہیں اس لئے اس کی کٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے سلیوز جو ہے یہ تقریبا فول سلیوز میں نے لیے ہیں ان کی جو لیندھ میں نے لی ہے وہ لی ہے 22 انچیز آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن طریقہ آپ یہی یوز کر لیں کٹنگ آپ جتنی آپ نے لینے ہو اس کی لیندھ وہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں تو اس کی چڑائی کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کی جو چڑائی ہے وہ کس طرح سے آپ لیں گے چڑائی لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی آپ کا آم ہول ہوتا ہے اوپر سے وہاں سے آپ اگر میں ساڑھے آٹھ رکھتی ہوں ساڑھے آٹھ انچ میں رکھتی ہوں آم ہول اس سے جو آپ نے ایکسٹرا کپڑا لینے ہیں بہت زیادہ ایکسٹرا کپڑا لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ آدھا انچ یا ایک انچ زیادہ کپڑا لیں اس طرح سے ہوتا ہے لیکن جب آپ نے میئر کرنا ہے تو آپ اس طرح سے ساڑھے آٹھ انچ سے نو انچ کر لیں یا ساڑھے نو انچ کر لیں تو وہ آپ کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے زیادہ ہو جائے گا کیونکہ اکثر ہم کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تین چار انچ ایکسٹرا لے رہیں تاکہ وہ ہمارا جو مارجن ہے وہ ٹھیک رہے گا لیکن اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ آدھا انچ یا ایک انچ زیادہ لے لیں تو اگر آپ نارمل ہے مطلب آپ بہت موٹے نہیں ہیں تو آپ یہاں سے تین انچ سے کم نہیں رکھئے گا تین انچ پر نشان لگائیے گا نیچے کی طرف اور اگر آپ ذرا ہیلتھی ہیں مطلب لارج سائز میں ہیں ایکسٹرا لارج میں ہیں تو آپ یہاں سے تین کی بجائے چار انچ پر نشان لگائیں گے تو آپ کی جو کٹنگ ہے وہ زیادہ اچھی آئے گی اور جو سوٹ کی فیٹنگ وغیرہ بھی ہے وہ بھی زیادہ اچھی ہوگی تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کی گلائی دے لی اگر آپ کو گلائی دینے میں مسئلہ ہے آپ ٹھیک سے نہیں دے پاتے تو اس ٹوٹل کی چڑائی ہم نے میر کرنی ہے جو کہ بنتی تھی کیونکہ میں نے ایک انچ ایکسٹرا لی تھی تو اس کا ہاف لیں گے اور ہاف پہ ہم نے یہاں نشان لگا لینا ہے اور پھر آپ ایسے گلائی دیتے جائیں اور جہاں ہمارا ہاف ہوگا وہاں سے آپ اس کو سیدھر ٹرائی کرنے کی کوشش کریں مطلب ساری ہم گلائی تو نہیں دیتے ہیں تھوڑا اوپر سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے ہم آہستہ آہستہ سیدھا کرتے ہیں تو جب ہم نے سیدھا کرنا ہے تو وہ اس کے میڈل سے جا کے ہم نے سیدھا کرنا ہے اس کو تو آپ اس طرح بھی نشان لگا کے گلائی دے سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو اوپر سے سارا اچھی سے سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے کریں گے تو بہت اچھی آپ کی کٹنگ آئے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو اور اب آپ دیکھ لیں کہ جتنا آپ نے جو آم ہول ہے وہ رکھنا ہے میں نے آپ کو چونکہ بتایا تھا کہ میں نے ساڑھے آٹھ انچ رکھنا تھا تو یہ دیکھیں ابھی میں یہاں سے میر کروں گی اور جتنا میرا بنے گا ساڑھے آٹھ انچ وہاں پہ میں نشان لگا لوں گی یہ دیکھیں نشان لگا لیا ہے ابھی یہاں سے تھوڑا کٹ کر لوں گی تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جو ہم نے ایک انچ ایکسٹرا لیا تھا اس سے ڈبل ہو گیا یہ دیکھیں تو یہ میں نے تو ایک انچ ایکسٹرا لیا تھا اور یہ بھی دو انچ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کپڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ آدھا انچ بھی لیں گے تو اس کا ایک انچ ایکسٹرا ہو جائے گا جو کے بعد میں کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اتنا کپڑا بیچ بھی چھوڑ دیں گے تو وہ بلکل ٹھیک رہے گا اور یہ دیکھیں اگر آپ نے سلیوز تنگ رکھنے آگے سے ٹائٹ کرنے ہے تو آپ یہاں سے اپنی جو کلائی ہے اس کو میرے کریں میری بہت باریک سی ہے سلیوز سکس انچز آ رہی ہے اس کا ہاف لیں گے ہم تو پھر ہم جتنا اس کا ہاف ہوگا اس پہ ہم اس کو نشان لگائیں گے اس قدر ہم اس کو فٹنگ میں رکھیں گے لیکن جو ہمارا سلائی کا ایکسٹرا مارجن ہوگا وہ تقریباً ڈیڑھ انچ ہوگا تو وہ الگ ہے لیکن میں تنگ نہیں کر رہی میں نے تھوڑے کھلے رکھنے ہیں تو میں صرف آپ کو بتانے کے لیے یہ میں نے یہاں ڈرو کیا ہے نشان لگایا ہے ابھی میں آپ کو کھلے کا بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے تھوڑے سے کھلے رکھنے ہو آگے سے تو میں نے لینے ہے آگے سے سیون انچز کھلے رکھنے ہیں سلیوز تو یہاں پہ میں نے نشان لگایا ہے ابھی ہم تقریباً ڈیڑھ انچ کا سلائی کا اور کٹنگ کا مارجن چھوڑیں گے اور یہاں پہ نشان لگا لیا ہے ابھی ہم نے جو اس کے بیچ سے ہم نے گلائی دینی ہوتی ہے فٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ کتنی کرنی ہے ابھی میں آپ کو وہ بتاتی ہوں اب آپ یہاں سے اس کو میر کریں گے جو کہ ہمارا ایکچوڑ یہاں ہم نے سلائی لگانی ہے وہاں تو یہ میرا بنتا ہے نائنٹین انچز تو ہم نے جتنا ہمارا بنا اگر آپ کا بیس انچ بنا اٹھارہ انچ بنا تو اس کا ہاف لیں یہ دیکھیں ہاف اس کا بنتا ہے ہم نے یہاں سے اس کو رکھا ہے اور ساڑھے نو انچ پہ اس کے نشان لگا دیا ہے اب اوپر بھی ساڑھے نو انچ ہے اور نیچے بھی ساڑھے نو انچ یہ اب جو یہ نشان لگا ہے یہاں تک ہم نے نیچے سے گلائی دینی ہے اور یہ میں جو نشان لگا رہی ہوں یہ ہم نے جو یہاں سے کٹ کرنا ہے وہاں سے نشان لگا رہی ہوں اور جو سلائی آئے گی وہ ڈیرھ انچ اوپر آئے گی اور یہ دیکھیں جو نشان تھا وہاں سے پھر ہم نے اس کو ترچھا کرنا ہے دوسری طرف کرنے کی ٹرائی کرنی ہے تو اس طرح سے آپ جو شیپ دیں گے اگر آپ نے فٹنگ والے بنانے تو اس کی جو شیپ ہے وہ بہت اچھی آئے گی مطلب آگے سے کھلے ہوں اور پیچھے سے تو جو تنگ ہوں گے تو آپ یہ طریقہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے تنگ کہاں سے کرنے ہیں کچھ لوگ بہت مطلب سٹار سے ہی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی شیپ بہت بری لگتی ہے دیکھنے میں اور پہننے میں بھی تو یہ شیپ زیادہ اچھیا آپ اس طرح ٹرائی کیجئے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے دیکھیں آگے جو میں نے نشان لگا دی تو اس کو میں فولڈ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ کو کس طرح سے لگے گا یہ دیکھیں یہاں سے پکڑ کس طرح سے فولڈ کر دی تو اس کی جو تنگ ہے سلیوز وہ بن جائیں گی آئی ہوپ کہ یہ طریقہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو آپ کو اچھا سمجھ آگیا ہوگا جس طرح سے میں نے سلیوز کی کٹنگ کی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ